اسلام علیکم کلیفٹ لپ اور پیلٹ ایک ایسی ایبنرمیلٹی ہے جس میں پیدائشی طور پر بچوں کے ہونٹ اور تالو یعنی کہ ماؤت پیلٹ دو حصوں میں تقسیم ہوئے ہوتی ہیں اس کنڈیشن میں پیشنٹ کو فوڈ اور لیکوٹس کو نگلنے میں مشکل پیش آتی ہے اور لیکوٹ فوڈ ناک کے راستے باڈی سے لیک بھی ہو سکتا ہے کچھ پیشنٹس میں کلیفٹ لپ اور پیلٹ کی وجہ سے بریتھنگ ڈیفکلٹیز بھی دیکھی گئی ہیں کلیفٹ لپ اور پیلٹ کی ایبنرمیلٹی کو پیدائش کے دو سال کے اندر اندر سردری کے تھوڑ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے دنیا میں پیدا ہونے والے ہر سات سو میں سے ایک بچہ کلیفٹ لپ اور پیلٹ کنڈیشن سے متاثر ہوتا ہے کلیفٹ لپ اور پیلٹ کی ایبنرمیلٹی فیٹس دیولپمنٹ کے دوران کچھ جنیٹکز اور انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے اگر فیٹس دیولپمنٹ کے دوران ایسی جنیٹک میوٹیشنز ہو جائیں جن کی وجہ سے ہمارے لپ اور ماؤت پیلٹ کے مسلز آپس میں پراپرلی فیوز نہ ہو پائیں تو اس سے لپ اور ماؤت پیلٹ میں کلیفٹ یعنی کے کلیویج پیدا ہو جاتی ہے جسے کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلٹ کہا جاتا ہے اس طرح کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز جن کا تعلق پریگنٹ وومن سے ہو جیسا کہ سموکنگ، الکوہل ابیوسنگ، فولک ایسیڈ ڈیفیشنسی اور کچھ میڈیسنز وغیرہ فیٹس دیولپمنٹ کے دوران لپ اور ماؤت مسلز کو ٹھیک سے ڈیولپ نہیں ہونے دیتی اور کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلٹ کی وجہ بنتی ہیں ڈیگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ اکثر اوقات کلیفٹ لپ اور پیلٹ کی ایبنورملٹی فیٹس دیولپمنٹ یا پھر برد کے وقت ہی ڈیگنوز ہو جاتی ہے البتہ کچھ کسز میں کلیفٹ کا سائز اتنا سمال ہوتا ہے کہ اسے برد کے وقت ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے کلیفٹ اکثر بڑی ایج میں ہی ڈیگنوز کیا جا سکتے ہیں کلیفٹ لپ اور پیلٹ کی ایبنورملٹی کو زیادہ تر پیدائش کے دو سال میں ہی مختلف سردریز کے ثرو ٹریٹ کیا جاتا ہے جبکہ سردری کے بعد پیشنٹس کو سپیچ اور فیڈنگ تھراپی ریکومنڈ کی جاتی ہے تاکہ لینگویج اور فیڈنگ ایشیوز کو امپروف کیا جا سکے اگر آپ کو اس ویڈیو کو لے کر کوئی بھی سوال ہو یا پھر آپ ہمیں کوئی ٹاپک سیجیسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج کے ثروہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں جس کا لینگ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ